اسلام علیکم سر وعلیکم السلام حضائفہ کیسے ہیں سر اللہ کیا کرے ہیں اب دن سناو سر میں تو پریشان ہوں یار تم ہوئی دکھی آتما ہر ویڈیو میں پریشان ہو جاتے ہو آج کیا ہو گئے تمہارے ساتھ سر مجھے سیونٹی بائک لینا ہے لیکن ہونڈا سیونٹی جو ہے وہ بہت مہنگا بھی ہے اور اس میں کوئی فیچر بھی نہیں ہے مجھے وہ چاہیے ہی نہیں اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹیو ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے سیڈی سیونٹی سے بہتر ہیں قیمت میں بھی ہزار ان روپے کام ہے اور فیچرز میں کئی گناہ آگے اگر کوئی ایسا بائک ہے تو آج دکھا دے مجھے میں دکھا دیتا ہوں ابھی ہی دکھا دیتا ہوں تو پیش خدمت ہے نہیں ابھی پیش خدمت نہیں ہے اگر ابھی تک آپ نے بائک میٹ پیکے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں ایک شو یہ دوئیتا کہ اسی قسم کی انٹرسنگ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پائک میٹ پیکے اگر آپ بھی دکھی آتما ہیں ہزیفہ کی طرح کہ سیونٹی بھی لینا میں نے لینا بھی دوہزار چوبیس موڈل ہے لیکن پیسے جو پاکستان کا ٹاپ لیڈنگ برینڈ ہے سیونٹیز میں سپیشلی ہونڈا اس سے کم پیسے ہو بہت کم اور فیچرز اس سے زیادہ ہو وزیفہ نے یہ مجھ سے سوال پوچھا تھا یہ کہ ان ان آپ میں سے بہت سے لوگ گیر اپ ہو رہے ہوں گے کہ دوہزار چوبیس آنے والا ہے ہم نے نیا موڈر سائیکل لینا ہے سال ڈیٹ چلانا ہے پھر ہم نے اپ ڈیٹ کر لینا ہے پچیس موڈل پہ تو آپ ہی سب لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں ہم آج کراؤن کا سی آر سیونٹی اگر آپ کو یاد ہو کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو یہ خوبصورت تگڑا موڈر سائیکل دکھایا تھا جو کہ تھا کراؤن کا سی آر ون ٹو فائی بلکہ ہے ابھی بھی کراؤن کا سی آر ون ٹو فائی جس میں آپ کو سلک سٹارٹ مل جاتا ہے پانچ گیر مل جاتے ہیں یعنی کہ ان کا سپیشل ایڈیشن ہے یہ اور قیمت اس کی انبلیوبلی لو قیمتی ایک پچمن کے آس پاس اس کی قیمت ہے تو وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا اس کی ساری ڈیٹیلز اس میں دیکھیں ہیں لیکن آج کراؤن نے ہی سوچا کہ کیوں نہ ایک اور سرپرائز دیا جائے اور ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے ان کا سیونٹی سی سی موٹر سائیکل سو ہزیفہ کے دو تین سوال تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ قیمت کم ہو دوسرا یہ کہ اس میں ایسا ہو کہ بھئی وہ فیملی کے لیے جیسے سیڈی سیونٹی یوز ہوتا وہ بھی ہو جائے تیسرا یہ تھا کہ چیزیں بھی زیادہ چاہیے وہ کیا کہتے ہیں کہ انوکہ لادلہ کھیلن کو مانگے چاند لیکن یہاں پہ چاند موجود ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں سین کیا ہے پرائز تو دیفنیٹری میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت لو اور انبیلیو بلی لو پرائز میں یہ مل رہا ہے میں اسے ڈبل سٹین پہ کھڑا کر دوں تو یہاں پہ آئیے اس کو آپ ہم سٹارٹ کرتے ہیں میٹر سے اب جو ہونڈا سی ڈی سیونٹی ہوتا ہے اس قسم کا کچھ میٹر ہوتا ہے اس کا ہے تو یہ اس سے پہرہ ہے ویسے لیکن کچھ اس قسم کا چکور سا سادہ میٹر جیسے ہم کہتے ہیں یہ آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ مل جاتا ہے شیپ ہی ٹوٹل ڈیفرنٹ بنا دی گئی ہے اس کی تو ایک سو بیس کلومیٹر لکھا ہے کہ یہ جا سکتا ہے ایک اور مزے کی چیز جو میں دکھانے والا تھا لیکن میٹر کے اندر ہی انہوں نے لکھ ڈالی ہے وہ ہے سیلف سٹارٹ یہ سیلف سٹارٹ کے ساتھ آتا ہے بیٹری نکال رکھی ہے انہوں نے نیا موٹسائیکل ہے اس ویسے آپ کو میں لائٹ اس کی چیک نہیں کرا پا رہا لیکن یہاں پہ جیسا کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے سیلف سٹارٹ تو یہ رہا جی آپ کا سیلف سٹارٹ یعنی کہ یہ سیونٹی سپیشل ایڈیشن انہوں نے بنا دیا ہے سی آر سیونٹی اب اس میں دو چیز ہیں ہزیفہ اور آپ لوگ آپ دونوں کو دیکھنے کو مل گئی کہ نہ صرف اس کا میٹر بورنگ نہیں ہے جیسے کہ جنیرک آتا ہے اورتھاڈاکس قسم کا میٹر میٹر بھی ویسا نہیں ہے ایک ریفریشنگ سا آپ کو احساس ہوگا چلو کوئی اچھی چیز لگی بھی اور ہے بھی قوالیٹی چیک کرو یار قوالیٹی بھی اچھی لگائی بھی ہے لائٹ اس کی تھوڑی سی اوگل شیپ ہے ہونڈا کی ایسی ہوتی ہے سادی سی لائٹ یہاں پہ دیکھیں ہیڈ لائٹ چکور سی لائٹ ہے اور وہاں پہ دیکھیں تھوڑی سی آپ کو ڈیفرنٹ لائٹ دیکھنے کو ملتی ہے مطلب ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا انہوں نے فرق رکھا ہے انڈیکیٹرز تو جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی ہیں یہ فلیکسبل نہیں ہے ٹھیک ہے اگر لگے زور سے تو ٹوڑ سکتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا آپ نے کراؤن کی یہاں پہ بیجنگ ہوئی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو میٹیریل سارا انہی وینڈر سے اٹھایا گیا جو سی ڈی سیونٹی جہاں سے ہونڈا والے اٹھاتے ہیں وہی وینڈر ہیں ان کے بھی پھر جب آپ آتے ہیں اس کے تگڑے قسم کے انجن کے اوپر تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ایک الگ سی چیز وہ چیز جو ہے وہی اصل چیز ہے جس کے پیسے ہیں سیل سٹارٹ کی موٹر ہے یہ ابھی دھول مٹی پڑی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی پہلے کس نے کمنٹ کیا تھا کہ زنگ لگا ہوا تھا وہ زنگ نہیں تھا بھائی وہ کچرا ہے اس کے اوپر ابھی ہم نے صفائی نہیں کی تو لائٹ جا رہی تھی ہم نے کہا جلدی الڈی ریویو کر لیتے ہیں اس ویسے آپ کو کچھ گندہ گندہ اگر لگ رہا ہے تو وہ زنگ نہیں ہے برینڈ نیو چیز ہے اس پہ کہاں سے زنگ آئے گا ہاں کراچی میں اگر کھڑا ہوتا تو وہاں پہ شوروم پہ کھڑے کھڑے بھی کیوں کہ ان کی اب وہ ہوای نمکین قسم کی ہے تو وہاں پہ زنگ لگی جاتا گھاڑیوں کو سو اگر ہم اس کا سلینڈر دیکھیں تو سیونٹی ایٹ کیوبک سینٹی میٹر اس کا سی سی بنتے ہیں تو یہ سیونٹی سی سی نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہو ہونڈا شروع میں آتا تھا وہ سیونٹی ٹو ہوتا تھا پھر چانیز نے بنانا شروع کیا تو سیونٹی ایٹ ہوا پھر وہ نائنٹی پلس بھی بنا رہے تھے لیکن انڈر سیونٹی سی سی بیج ہی وہ آتا تھا یہ سیونٹی ایٹ ہے اب سیونٹی ایٹ میں کیا ہوگا سیونٹی جیسی پاور تو نہیں ہے تھوڑی سی زیادہ پاور آپ کو ملے گی لیکن نائنٹی پلس سی سی کی طرح زیادہ وہ فیول نہیں کھائے گا تو فیول دوست بھی ہے یہ اور پاور بھی اس میں آپ کو دونوں چیزیں اکٹھی میں لیں گی میں یہاں پہ تھوڑا سا تشریف فرماؤ کے دکھتا ہوں سسپنشن پیچھے دیکھ سکتے آپ ٹھیک ہے فرنٹ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو سسپنشن اس کی ٹریبل دیکھ سکتے ہیں کہاں تک جا رہی ہے نئی بھائی کہنا جی مزے کی چیز ہے ایک شکایت جو ہمیشہ رہے گی عزلوں سے رہے گی چائنیس سکوٹیز پہ اگر آپ بیٹھیں اتنی فرس کلاس سیٹ ہوتی ہے کہ بیٹھ کے مزا آ جاتا ہے ان کی سیٹ پہ بیٹھو تو اللہ معاف کرے اس کی بھی بہت سخت ہے بہت زیادہ سخت ہے یہ نئی سیٹ ہے بس وہ یہ ہونڈا والی ہے نا آپ کو فیل ایٹ ہوم ہوگا اگر آپ سیٹی سیونٹی سے اس پہ آ رہے ہیں کوئی آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا اسی طرح ہارٹ سیٹ ہے اس کی بھی اس کی اگر فیول ٹینک دیکھتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا لمبا لگے گا میں آپ کو اگزامپل کے طور پر وہ زمکو کا بائی کھڑا ساتھ اس کا فیول ٹینک دیکھ لیں آپ اور اس کا دیکھیں اس کا تھوڑا سا مجھے لمبا بھی لگ رہا اور یہاں سے نیرو بھی لگ رہا ہے تو سیٹ کی بھی تھوڑی سی آپ کو لک ڈیفرنٹ ملے گی پھر یہاں پہ اس کی ہمیں اسمبلیز کا ملائزہ کر لیتے ہیں یہاں پہ تو خالی رہے گی یہ تو انڈرسوٹ سی بات ہے لیکن آپ کو ملتا ہے ایک ادر ریسی چیز جو آپ کو ہونڈا والے بلکل بھی نہیں دیتے اور نہ ہی مجھے لگتا ہے مستقبل قریب میں دیں گے وہ ہے سل سٹارٹ پھر یہاں پہ پی پی یہاں پہ ٹرن سیگنلز لائٹس آن ہائی لو اچھا کیوں کہ آپ لوگوں نے پیسہ خرجنا ہے اور اگر آپ یہ ویڈیو دے کے ذہن بنا رہے ہیں تو بہت شکریہ اگر آپ میری بات کا بلیو کرتے ہیں یہ بائٹ لینے جاتے ہیں ہنہاں پیسے میرے نہیں ہوں گے لیکن میں آپ کو ریپورٹ کروں اور اگر غیر جانبداری سے سچی ریپورٹ کروں تو یہ مجھے کوئی اتنی خاص نہیں لگی ادھر قریب آئیں چھوٹی سی چیز تھی اسے آج کل وہ ہزار پہ آٹھ سو روپے میں مل جاتی ہیں اسمبلی بٹن دباؤ تو یہ انڈیکیٹر اپنے جگہ پہ واپس آ جاتا ہے یہ کوئی اتنی ہائی کوالیٹی مجھے لگی نہیں ہے ویسے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کام چلا ہو ضرور ہے بٹ ناٹ اف گوڈ کوالیٹی گوڈ کوالیٹی آپ کہہ لیں ایسے لیکن وہ آج کل وہ فٹ نہیں یہ پرانے زمانے کی لگ رہی ہے آج کل کے زمانے سے میچ نہیں کر رہی ہے اور سب سٹینڈٹ سا لگ رہا ہے مجھے نہیں پسند آئی بلکل بھی اس کی اسمبلی سیک باقی یہ ہے کہ فٹ ان فینش اس کی پراپر ہے پینٹ جاب پرفیکٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے کہیں پہ آپ کو ویلڈنگ کے نشان رہے ہوئے نظر نہیں آرہے پراپر پالشت ہے اور کٹ ڈاؤن ہوا وہا ہے اگزاست اگر آپ دیکھیں تو وہی سیمیٹی والا اگزاست ہے اور وہی ساؤنڈ ہے جو سیمیٹی ہوتی ہے سیم آپ کو سسپنشن بیک پہ مل جائے گی سیم ٹائر سائزز مل جائیں گے فرنٹ پہ اور بیک پہ مڈ گارڈ بھی سیم ایچ ان ایوی سنگل تنگ اس سیم یہاں بیک پہ ہم آتے ہیں تو اسی قسم کے آپ کو یہاں پہ بریک لائٹ اور انڈیکیٹرز مل جاتے ہیں جو عموماً تمام بائکس پہ ملتے ہیں سیونٹی سی سی کیٹیگری میں جو سب سے پہلی بات ہوتی ہے وہ پارٹس کی ہوتی ہے تو پارٹس میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ کراؤن لی فان کے ویسے ہی آپ کو ہر جگہ سے ایزیلی ایکسیسیبل ہے آپ کو ہر جگہ سے مل جاتے ہیں کراؤن لی فان کے پارٹس وہ ہی پڑیں گے اس میں تو وہ آپ ذہن سے نکال دیں کھڑکنے کی جہاں تک بات ہے بندہ خود نہ کھڑکا ہوا وہ بائک چائنے کا ہے جاپانی ہے اٹیلین ہے کوئی بائک ہے وہ کبھی نہیں کھڑکتا ٹھیک ہے لاپروائی سے چلائیں گے تو ہونڈا بچارہ بھی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ وائی بی آر پیچھے کھڑا ہوا ہے اس کی بھی آج قیمت چڑ گئی ہے تین لاکھ باؤنہزار روپے کا یہ بھی ہو گیا آج ہی اعلان ہوا ہے اس کی تین لاکھ چھتی سے تین لاکھ باؤنہزار ہو گیا اور یہ ابھی تین تریپن پہ بیٹھا ہوا ہے چھپن جو ہے تین چھپن وہ دوسرے جو سپیشل ایڈیشن ہے وہ ہیں تو اب اس کی بار یہ قیمت بڑھنے کی اب یہ حال ہے یہاں پہ قیمتوں کا ٹھیک ہے تو اس کی قیمت کے بارے میں کیا خیال ہے بھائی خوزیفہ کیا خیال ہے کتنے دکھ ہو گئی ہے تمہیں کم قیمت چاہیے تھا نا تو کتنے دکھ ہو تو تم افورڈ کر لوگے ہونڈا سیڈی سیونٹی سے جتنا بھی کام ہو جتنا بھی کام ہو سیونٹی کی کیا پرائیس سیلری ہے ہونڈا کی ایک ساٹھ ایک ساٹھ تقریب ان گیو اور ٹیک ایک ساٹھ تمہیں پتہ یہ کتنے کا ملے گا تمہیں ایک بائیس میں ایک لاکھ بائیس ہزار روپے میں یہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گا اب آپ مجھے بتائیں دیکھیں یہ بھی تو کچھ کمائی رہے ہوں گے نا ایک لاکھ اب آپ کھلے ذہن سے ذرا سوچیں میں ہونڈا کی سائیڈ نہیں ہوں میں کسی کی سائیڈ نہیں ہوں ان کی بھی سائیڈ نہیں ہوں آپ اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک بائیس میں ان لوگوں نے یہ سیل سٹارٹ موٹر لگائی یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں لگائی یہ کام بھی کرتی ہے تو انہیں خرچہ تو دیفنیٹلی ہوا گا اتنا خرچہ کرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ تو بچائی رہے ہوں گے دو ہزار پہ ہی بچا رہے ہوں بچ تو رہا ہو گئے نہیں ٹھیک ہے پورے بائیک کی سائل کے بعد میں ایکزامپل درم دو ہزار سے زیادہ ہی بچاتے ہیں دو ہزار بھی بچ رہا ہو کچھ نہ کچھ بچا رہے ہیں یہ نقصان نہیں کر رہے تو ہونڈا کیوں ہم سے اتنے زیادہ پیسے لے رہے ہیں اب آپ میں سے کچھ بولیں گے ہونڈا دس سال چل جاتا ہے بھئی دس سال آج کل چلاتا گھونے سال بعد چینج ہوا وہ ہوتا ہے سال بعد وہ جاتے ہیں شورو میں دیتے ہیں دوسرا اٹھا لیتے ہیں وہ سال کے اندر اندر بیش دیتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دس سال چاہیے کی بائک چلا رہے ہیں بہت مشکل کوئی ہو یہ میرے پاس میرا جی ایس کھڑا ہے باہر یہ کچھ عرصہ چل رہ گیا میرے پاس اور اس سردیوں میں بھی میرے پاس ہی کھڑا رہے گا کیونکہ بیج میں میرا بیچنے کا پروگرام تھا پھر چھوڑ دیا پیٹرول ہی اتنا مہنگا ہو گیا تھا گاڑی ہر جگہ لے کے نہیں جا سکتا بندہ تو اب سردیوں میں تو ظاہر ہے مارکیٹی ڈاؤن ہوتی ہے میں اسے نہیں سیل کروں گا تو یہ میرے پاس دوسرا اس کا سال ہوگا یا تیسرا سال دوسرا سال شروع ہو جائے گا ورنہ میرے پاس بھی زیادہ بائک نہیں رہتے آپ کا کیا کہنا ہے کہ آپ نے جو اپنا موجودہ بائک ہے بی اٹ وائی بی آر ہو سوزوکی ہو یا سیونٹی زمکو کا ہو ہائی سپیڈ کا ہو یا کراؤن کا ہو یا اٹلیس ہونڈا کا ہو کتنا ایک عرصہ آپ نے یہ جو موجودہ آپ کے پاس بائک کے رکھا ہے ضرور بتائیے گا ایک لاکھ بائیس ہزار پے میں بھی اگر یہ منافع کمار رہے ہیں تو باقی کمپنیز کتنا منافع کمار رہی ہوں گی انہوں نے تو پھر آپ کو سیل سٹارٹ موٹر بھی لگا کے دے دیئے ساتھ میٹر بھی اچھا لگا کے دے دیئے لائٹ بھی اچھی لگا کے دے دیئے پھر بھی کمار رہے ہیں تو ہونڈا والے کیا کر رہے ہوں گے تو تھوڑا سا use your brains اور پیسہ ہونا اچھی بات ہے اللہ کا فضل ہے فضل تقسیم بھی ہونا چاہیے لیکن ایسے تقسیم نہیں ہونا چاہیے جو جتنا موں سے نکالے لے بھئی پکڑ لے پکڑ میں نے ہارڈ انمنی ہے تو بھی کھا تو بھی کھا جو موں سے نکالو میں دھوں گا ایسا نہیں ہوتا اللہ نے اکل سلیم بھی اطاف فرمائیے تو سوڑ سمجھ کے فیصلہ کریں تینکیو سو وری مچ گائز فور وچنگ ڈس ویڈیو اور میں ایک اور مزی کی بات کہوں گا یہ جو برینڈ ہیں ہم ان کے ریٹس نہ بنیں کہ ہم انہی کے ہیں جی میں تو سوزوکی رکھ کے پانچ ہزار باتیں سوزوکی کے بارے میں کرتا ہوں اور ٹھیک کرتا ہوں یہ جو خرچہ ہوا ہے یہ نوے پچانے ہزار روپے خرچہ ہوا ہے اس بائیک پہ تو ان لوگوں نے کیوں نہیں ہمیں پہلے سے انڈیا کو دیکھو تو پرشان ہی ہو جاتے ہیں اور پھر ہم سرکھو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں ازانیں شروع ہوگی ہیں پھر انشاءاللہ آپ سے ہوتی ہے ملاقات نیکس ویڈیو میں ویڈیو اگر پسند آئیے give it up a big thumbs up بائیک پسند آئے even then give it up a big thumbs up اپنا بہت زیادہ خواہ لکھے گا اللہ حافظ السلام وارک اللہ حافظ